جاری ہے زبا پر ذکر خدا جاری ہے زبا پر ذکر خدا گردن پہ ہنجد روا ہے اے چاند مہرم تو آتون کا چاند کہاں ہے اے کوپ یوں میں ہوں دردہ راہی دیکھو دیکھو نہ تماشا شرم کرو اب میں نفس قریہ ہے اے چاند مہرم تو ہی بتا آتون کا چاند کہاں ہے جہتی تھی سکینہ نایاب جسے اس قید میں مر جاؤ گی جہتی تھی سکینہ نایاب جسے اس قید میں مر جاؤ گی چھوڑو نہ کیلا بھائی چھوڑو نہ کیلا بھائی مہرم تو ہی بتا آتون کا چاند کہاں ہے امیر اٹھا کر ازگر کو سید نے سوال عاب کیا تم بھی ہو مسلمہ رحم کرو تم بھی ہو مسلمہ رحم کرو مہرم تو ہی بتا آتون کا چاند کہاں ہے اے چاند مہرم تو ہی بتا آتون کا چاند کہاں ہے مہرم تو ہی بتا آتون کا چاند کہاں ہے مہرم تو ہی بتا آتون کا چاند مہرم تو ہی بتا آتا ہے جب سامنے آتا ہے آتون کا چاند مہرم تو ہی بتا 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 مہا شکرا کو رلاتا ہے یہ چاند محلم کا تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی کربل کی کہانی کی تصویر بتاتا ہے یہ چاند محلم کا کربل کی زیارت کو جو آنکھ ترکتی تھی شابر تیرے ہم میں جو آنکھ ترستی تھی جو آنکھ برستی تھی اس آنکھ کو باتا ہے یہ چاند محلم کا شکرا کو رلاتا ہے یہ چاند محلم کا محمد و محمد صلوات محمد و محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد اترے تھے اس زمین پر ارشِ بری کے تارے اے چاند کربلہ کے اے چاند جلوہ گر ہے حاشم کا چاند یا پر خیرات روشنی کی لیلی جیو یہاں سے اے چاند اے چاند اے چاند اے چاند اس زمین پر رکھیوں ہمیشہ تھندک سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند ہر اور حبیب جیسے جاں باز اور احبا مارے گئے یہی پر انسار شاہدی کے اے چاند مارے گئے یہی پر بے دردیوں ستم تھے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بے تے اے چاند پامان ہو رہی تھی پاسوں کی لاش رم میں عباس اور سرور سنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہی پر اے چاند پانی بھی لانا پائی اے چاند اس سرزمی پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصفہ نے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر ارش بری کے تارے ہی چاند سرزمی پہ کھائی برچی سرزمی پہ کھائی برچی خدا کا شکر ہے ایک خواب کی تعبیر کرتے ہیں خدا کا شکر ہے ایک خواب کی تعبیر کرتے ہیں سرے پرشے ازا ہم ماتم شبیر کرتے ہیں اور کرم یہ سیدہ زہرہ کا ہے بخشش کا پروانہ خود اپنے ہاتھ سے سینوں پہ ہم تحریر کرتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے سینوں پہ ہم تحریر کرتے ہیں اور جلا کر کچھ دیئے زیر علم یاد شہیدہ جلا کر کچھ دیئے زیر علم یاد شہیدہ میں زمین فکر کو ہم مطلع تنویر کرتے ہیں اور اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر علم ابباس غازی کا اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر علم ابباس غازی کا بلند اپنی خودی کو برسرے تقدیر کرتے ہیں بلند اپنی خودی کو برسرے تقدیر کرتے ہیں اور لہو اسغر کا اکبر کا جگر ابباس کے بازو لہو اسغر کا اکبر کا جگر ابباس کے بازو لہو اسغر کا اکبر کا جگر ابباس کے بازو حسین اپنی مطا سے کربلا تعمیر کرتے ہیں حسین اپنی مطا سے قربلہ تعمیر کرتے ہیں اور جھلستی دھوک کی رت میں خدا کے دین پر سایا جھلستی دھوک کی رت میں خدا کے دین پر سایا لٹا کر اپنی چادر وارث سے تذکیر کرتے ہیں لٹا کر اپنی چادر وارث سے تذکیر کرتے ہیں مصدر آپ کی جوہاتوں کی نظر کہ سلام و منقبت نوحہ کمال اپنا نہیں دے سلام و منقبت نوحہ کمال اپنا نہیں دے دی جو شاہدی عطا کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں جو شاہدی عطا کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں خدا کا شکر ہے خواب کی تعبید کرتے ہیں سرِ فرشِ ازاہم آتا بھی شبیر کرتے ہیں زبزر محمد وآلہ سلام و منقبت نوحہ لے موسیقی 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 فاتحہ موسیقی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین سیدنا وسید الأولین والآخرین حبیبنا وحبیب إله العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین شفیع المذنبین ورحمة للعالمین أبی القاسم المصطفى محمد وعلا اهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب صدق الله العلي العظیم روح ما تغیر على محمد وعالی محمد وعالی قربل انتر صلوات روح ما تغیر على محمد وعالی محمد وعالی سن چودہ سو بیالی سجری اختتام کو پہچا اور سن چودہ سو تیتالیس ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اس لیے کہ حلال محرم نمودار ہو چکا ہے حلال محرم جو اہل دل ہیں جو اہل معرفت ہیں ان کے لیے یہ ایک عنوان حلال محرم کا عنوان بہت فکر انگیز بھی ہے بہت علمناک بھی ہے بروزگار آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی عمروں میں کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں برکتیں عطا فرمائے آپ کی نسلیں پر وانچڑھیں آپ کے گھر آباد رہیں آپ کی عطا فرمائے آپ کی عطا فرمائے آپ کے عطا فرمائے اوہی 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 مجلس کے دوران یا مجلس کے بعد جب کوئی جینے کی دعا دیتا ہے تو دل پہ عجب چوٹ لگتی ہے خدا آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں تاکہ آپ امام حسین کے مشن کو زندہ رکھیں تاکہ آپ حضرت زہرہ کی عارضوں کو پورا کریں تاکہ آپ حضرت زینب کی قائم کردہ اس تحریک عزاداری میں بڑھ چاہ کر حصہ لے سکیں بہت سے حضرات ممکن ہیں ایسے ہوں میری تقریب سننے والے جنہیں لفظیں محرم ان میں ایک عجیب و غریب تصور ہے وہ محرم کو بھی نعوذ باللہ ایک توہار سمجھتے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں یا ہنڈی زبان میں توہار تو کسی ایسے موقع کو کہتے ہیں جس میں خوشی شامل ہوتی ہے محرم اس معنی میں توہار ہرگز نہیں ہے اس لیے ہمارے ملک کے عام شہری ہوں یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں یا سیاسی احدوں اور منصبوں پر فائض افراد ہوں ان کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ محرم خوشی کا موقع نہیں ہے ہمارے لئے محرم بہت علمناک سانہے کی یاد میں غم انگیز موقع ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں یا معرفت رکھنے والے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی وہ محرم میں خوشی نہیں غم مناتے ہیں غم کس بات کا غم اس حقیقت کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں لفظ محرم اسم محرم یہ نام محرم یہ اس مہینے کا اس لیے رکھا گیا کہ یہ بڑی حرمتوں والا مہینہ ہے عرب جب نور اسلام سے منور نہیں ہوا تھا عربستان اور وہاں اس وقت تک جاہلیت اور جہالت کے سائے تھے تاریکیاں تھیں اور خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے کوئی نظام نہیں تھا انسانی معاشرے کی تربیت کا تنظیم کا کوئی صحت مند اور مکمل کامل تعلیمی نظام نہیں تھا اقتصادی نظام نہیں تھا سیاسی نظام نہیں تھا قبائل خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے تو ان کی روزی روٹی کا سہارا جنگوں پر تھا غارتگری لوٹ جنگیں تاریخوں میں یہ آپ سب پڑھتے ہیں اور تقریباً پوری دنیا میں یہی حال تھا ایک عرب پہ کیا منحصر ہے یورپ میں چلے جائیں یورپ کی پرانی تاریخ پڑھنے امریکہ کی پرانی تاریخ پڑھنے اس ملک کی پرانی تاریخ پڑھنے کہیں بھی آپ چلے جائیں پرانی تاریخ یہی تھی جب کسی کو بھوک لگتی تھی تو بھوک مٹانے کے لئے شکار کرتا تھا جب کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وہ دوسروں کو لوٹ لیتا تھا اب عام طور پر ہمارے تعلیمی نظام میں اور ہمارے محاورے میں اس قیفیت کے لئے تھا کہا جاتا ہے لوٹ لیتا تھا شکار کر لیتا تھا لیکن یہ جملہ میں خود یہ جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج ایک کیسمی صدی میں کیا دنیا کی معیشت کا انحصار غارتگری پر نہیں آئے پوری دنیا میں آئے دن جنگوں کے سائے کیوں منڈلاتے رہتے ہیں یہ امریکہ اور چین کی کیا چپ قلش ہے یہ عراق میں کیا ہنگامے ہیں یہ افغانستان میں کیا ہنگامے ہیں یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیں کیوں بمباریاں ہوتی ہیں جھوٹے بہانے پیتا کر کے جھوٹے الزامات لگا کر پہلے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو لوٹ لیتا تھا اب ایک ملک دوسرے ملک کوئی ارغمال بنانا چاہتا ہے بہرحال سیاست میں رمیدان نہیں ہیں لیکن یہ جملے اس لیے زبان پر آ جاتے ہیں انتہائی درد و کرب کے ساتھ کہ یہ انسانی مسائل سے جڑے ہوئے مسائل ہیں انسانی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں تو آج بھی عادل و انصاف امن اور آشتی تہذیب اور ثقافت علم اور معرفت خالص ان نفیس حقائق اور اقدار کے لیے کون جیتا ہے کتنے جیتے ہیں درندوں نے تھری پیس سوٹ پہن رکھا ہے پہلے صرف کتوں کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے اب خود سے لوگ ڈال لیتے ہیں اس میں کیا مشکل ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ظاہرے لوگ ابھی توہین نہ سمجھیں کہ بہت شدید جملہ کہہ دیا جو شریف لوگ ہیں جو نفیس لوگ ہیں جو تعلیمیافتہ لوگ ہیں جو انسان ہیں وہ انسان ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں لیکن جو انسانی دھانچے میں جانور ہیں وحشی درندے ہیں اور پوری دنیا میں عام انسانوں کو ستاتے رہتے ہیں انہیں نہ کسی کی بھوک کا خیال ہے نہ کسی کی برہنگی کا خیال ہے نہ کسی کے سکون اور چین کا خیال ہے ہم ان کے لیے کتنے محترمانہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کب تک ہم ظالم کی جی حضوری کرتے ہیں بہرحال یہ تو درمیان میں جملے آگئے زبان پر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قرآن عرض پر صرف ایک دیش ایک ملک ایک کنٹری کی بات نہیں پورے قرآن عرض پر جتنے شریف انسان ہیں سب کے درد دل کی ترجمانی ہوئی ہے میری زبان سے تو کل بھی دنیا کے دنیا کے دنیا کے اقتصادیات دنیا کی معیشت کا انحصار غارتگری پر تھا اور آج بھی غارتگری پر ہے ایک فرق کے ساتھ اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جب غارتگری عرب میں ہوتی تھی بطور خاص تب بھی انہوں نے سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ایسے مخصوص کر لئے تھے کہ دیکھو ان مہینوں میں ہم جنگ نہیں کریں وہ جاہل تھے پڑھے لکھے نہیں تھے خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا انہیں معلوم نہیں تھا کہ زمین کے لیچے پیٹرول ہے انہیں اسلحے بنا کر بیچنے نہیں آتے تھے وپن انڈسٹری ان کے پاس نہیں تھی جنگ و جدل ان کی زندگی تھی اس کے باوجود سال کے بارہ مہینے میں چار مہینے انہوں نے مخصوص کر لیا تھے کہ ہم ان مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے کسی کو نہیں لوٹیں گے کسی کو قتل نہیں کریں گے اس اعتبار سے ان کی فضیلت ماننی پڑے گی کہ ان کے ہاں بہرحال اتنی حرمت تو تھی ہاں جس ترقی آفدہ دور میں تو یہ حرمت بھی باقی نہیں رہ گئی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے درندے انسانوں کو پامال کرنے کے لئے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے بہرحال تو ان چار مہینوں میں ایک سب سے اہم مہینہ یہ تھا جس کا نام محرم وہ چار مہینے جو تھے ذلقعدہ ذلحجہ محرم اور رجب تو بہرحال محرم اس اعتبار سے حرمتوں والا مہینہ تھا انسانی زندگی کی حرمت انسانی ناموس کی حرمت انسانی اقدار کی حرمت بھوکے رہتے تھے مگر بھوک کے باوجود دوسرے کے سامنے کی روٹی چھینتے نہیں تھے ان مہینوں میں ان مہینوں میں اور اتفاق سے یہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی قرار پایا تو امومن پوری دنیا میں مختلف قومیں اپنے اپنے نئے سال کا آغاز خوشی سے کرتی ہیں یہ بھی ایک رسم ہے لیکن ہم اپنے ہجری سال کا آغاز خوشی سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس حرمتوں والے مہینے میں اسی مہینے میں مسلمانوں نے خود ہی اپنے نبی کے گھرانے کی حرمتوں کو پامال کر دیا اور یہ صرف ایک گھرانے کی حرمتوں کو پامال کرنا نہیں تھا یہ جو مسلسل غم و عالم ہے یہ اس لیے ہے کہ صرف ایک خانوادے ایک گھرانے کی حرمتوں کی پامالی نہ تھی تمام انسانی قدروں کی پامالی تھی تمام فطرت کے نوامیس کی پامالی تھی عدل و انصاف کی پامالی تھی اقدارِ رحم و کرم کی پامالی تھی اور اس لیے جب تک اس کائنات میں انسانیت جیسی حقیقت باقی ہے اس وقت تک یہ غم انگیز داستان دہرائی جاتی رہے اور انسان اپنے سینوں پر ماتم کرتے رہیں گے نوحہ گری کرتے رہیں گے مرسیہ خانی ہوتی رہے گی مجلسیں برپا ہوتی رہیں گی عزاداری ہوتی رہے گی اور یہ عزاداری چونکہ پھر یاد رکھی گا صرف ایک فرد یا ایک خانوادے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تمام انسانی اقدار کا ہے اس لئے آپ دیکھئے گا کہ سال بسال جابروں کی طرف سے پاغوتوں کی طرف سے سیاسی اقتدار کی طرف سے ہمیشہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے آج تک مختلف انداز سے رکاوٹیں پیدا کی گئیں پابندیاں لگائی گئیں عزاداری کو مٹانے کی کوشش کی گئیں لیکن جتنی کوشش کی گئی اتنی ہی عزاداری کو فروغ حاصل ہوتا ہے محمد وار محمد صلوات محمد صلوات محمد صلی اللہ محمد وار محمد ہاں اس عزاداری کے رسوم مختلف ملکوں میں مختلف ہیں اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے عراق میں اپنی رسمیں ہیں ایران میں اپنی رسمیں ہیں ہندوستان میں اپنی رسمیں ہیں یورپ میں بعض رسمیں مشترک ہیں بعض قدریں اور بعض رسمیں مشترک ہیں بعض ممتاز ہیں ہر معاشرے نے اپنے انداز سے غم منانے سوگ منانے غم کے اظہار کرنے اور اور صاحبِ غم کو پرسا دینے کے اپنے اپنے انداز اختیار کی ہیں اسے کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ممتاز ہیں ہر معاشرے میں الگ الگ انداز سے ہیں سب سے پہلے تو زبان ہی ارے بھئی عربستان میں عربی میں نوہے ہوتے ہیں ایران میں فارسی میں ہندوستان میں اردو میں ہوتے ہیں ہندی میں ہوتے ہیں لوکل زبانوں میں ہوتے ہیں یورپ اور امریکہ میں اب انگریزی زبان میں ہو رہے ہیں نوہے جب نوہے الگ الگ زبانوں میں لکھے جا رہے ہیں تو ہر زبان کا اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے اس زبان کے آہنگ کے مطابق ہاتھ سینوں پہ پڑھتے ہیں اس لئے ممکن ہے کہ ماتم کرنے کے انداز مختلف ہو جائیں مگر ایک چیز مشترک رہے گی ماتم کی اصل حقیقت اب کوئی پوچھے ماتم کا جواز تو میں ارز کروں گا فطری باتوں میں جواز شرعی نہیں تلاش کیا جاتا کوئی کام فطرت کے برخلاف ہو تو جواز تلاش کیجئے جو کام فطرت کے مطابق ہے تقاضائے فطرت کے مطابق ہے اس میں کیون جواز پیدا کر سکتا ہے اور آدم جواز اس پورے گلوب پر کسی معاشرے میں چلے جائیے کسی ماں کو اس کے جوان بیٹے کا پرسہ دیجئے تو ہاتھ سینے پر پہنچتا ہے کسی معاشرے میں چلے جائیے کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کے مرنے کی خبر دیجئے سینہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ فطری عمل ہے یہ فطری رییکشن ہے یہ فطرت کا تقاضہ ہے جواز وہاں تلاش کیا جاتا ہے جہاں عمل فطرت کے خلاف ہو فقی اور شرعی بحث کرنے کا اسلوب بھی معلوم ہے آپ کو کہاں فقی مسائل وجود میں آتے ہیں اور کہاں فقی مسائل وجود میں نہیں آتے ہیں کہاں فقی مسائل تعیید کرتے ہیں انسان کے عمل کی اور کب فقی مسائل آ کر روکتے ہیں کسی عمل سے کسی کے سامنے خمانگیز داستان سنا دیجئے صرف میں نئی نسل کو خطاب کروں تو کیا مثال دوں پرانہ زمانہ ہوتا تو یہ مثال دینا معیوب تھا ہمارے لیے مگر بہت سے ایسے پلے ہیں بہت سے ایسے داستانے ہیں بہت سے ایسے ڈرامے ہیں بہت سے ایسی کہانیاں ہیں جس میں ٹریجیڈی ہوتی ہے عام انسان جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے وہ کہانی سن کے اشکبار ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو پرسنے لگتے ہیں اور مرے آپ پوری دنیا میں یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر غم کی بات سنے گا تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے یہ کون سی غیر فطری قوم مسلمانوں میں پیدا ہو گئی جو کسی اور پر نہیں حسین پر رونے سے منع کرتی ہے کیا شقابت ہے اور ایک بات اور عرض کروں ہم سے کہا جاتا ہے کہ اتنا زمانہ ہو گیا زمانہ قدیم و جدید بہت سی مثالیں دے سکتا ہے کہ جدید دنیا بھی اور ہی لکھی دنیا محذب دنیا بھی انسانی علمیوں کو فراموش نہیں کرتی آپ بتائیے اپریل سن انیس سو انیس میں غالباً برٹش رول کے تحت ہندوستان میں جلیان والا باغ کا سانیہ ہوا تھا آپ آپ آج تک اسے یاد رکھتے ہیں یا نہیں اس کی تاریخ پر غم مناتے ہیں یا نہیں نہ صرف یہ کہ غم نہیں مناتے آپ کا یہ مطالبہ بھی باقی رہتا ہے کہ برطانیہ کو اس پر معافی مانگنی چاہیے اور فرمانے آپ یہ ایک عام مسئلہ ہے آپ اسے سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے سیاسی مسئلہ ہوتا تو کب کا مٹ شکا ہوتا یہ انسانی مسئلہ ہے انسانی علمیہ تھا وہ کبھی نہ بھلایا جا سکے گا اور یاد رکھئے اگر اوفیشلی ابھی تو صرف رگریٹ کا لفظ آیا ہے اپولوجائز کرنے کا لفظ نہیں آیا اس لیے اتنے مسائل ہر مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں جب بھی برطانیہ اور ہندوستان کے سفیر آمنے سامنے ہوتے ہیں سربراہان آمنے سامنے ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ رہتا ہے رگریٹ کریں یا اپولوجائز کریں معافی مانگیں معافی مانگنا ان کی انہاں کو ٹھیس پہنچتی ہے قبر فمائے آپ نے لیکن اگر کسی وقت تاریخ میں اس کے لیے باقاعدہ صراحتاً معافی بھی مانگ لی جائے تب بھی انسانی علمیہ علمیہ کی حیثیت سے غم انگیز رہے گا غم بھلایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ اس معافی کو کیا سمجھا جائے گا دو ملکوں یا دو قوموں یا دو قومیتوں کے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے ایک سیاسی عمل علمیہ علمیہ اپنی جگہ باقی رہے گا اور ہمارے آپ دوسری مثال ارز کروں اس سے بڑا علمیہ چھے اگست نو اگست ہیروشیما اور ناغا ساگی پر ایٹم بم برسائے گئے انسانی علمیہ وجود میں آیا تاریخِ عالم نے بھلا دیا ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے یا نہیں اس علمیہ میں گزر جانے والوں کو ہر بازمیر انسان اپنے اپنے سلیقے سے اپنے اپنے دین اپنے اپنے مذہب کے مطابق خراجِ عقیدت پیش کرتا ہے یا نہیں اور ہمارے آپ امریکہ میں ٹوین ٹاور کا حادثہ ہوا تھا امریکہ والوں نے بھلا دیا ہر سال اس حادثے میں بے خطا شکار ہونے والوں کی روحوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں یا نہیں جس کا جتنا جس کا جو سلیقہ ہے جس کا جو طریقہ ہے جس کا جو مذہب ہے اگر اتنے عالمییں دنیا میں جو ہوئے ان کا یاد ہر سال منائی جا رہی ہے تو کہیں سے بدعات کا فتوہ نہیں آتا وائے ہو ان مفتیوں پر جو صبت رسول امام حسین علیہ السلام کے غم کی یاد تازہ کرنے کے لیے بدعات کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں یہ شریعت ہے یا شقابات شریعت کو شریعت رہنے دیجئے شریعت رحمتِ خداوندی کے اصول پر بنائی گئی ہے شریعت رعفتِ محمدی کے اصول پر بنائی گئی ہے یہ شریعت شریعتِ سہلا ہے یہ شریعت شریعتِ معصوم ہے یہ شریعت شریعتِ ربانی ہے یہ شریعت شریعتِ قرآنی ہے یہ شریعت شریعتِ الہیہ ہے اس میں آپ اپنی شقاوتوں کو شامل نہ کریں اور یہ بھی یاد رکھیں اسے بالکل دل اور دماغ میں بٹھا لیں اور چودہ سو برس کی تاریخ پڑھ لیں پھر میری بات پر غور کریں یہ یاد رکھیں جتنی آپ مخالفت کریں گے اتنی ہی یہ فروغ پائے گی ازاد آلی ہے جتنی مخالفت کریں گے یہ ذکر کسی اور کا ذکر تھوڑی ہے یہ ذکر ذکر حسین ابن علی ہے کون حسین بتانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کون حسین اب تو دنیا کا عام انسان بھی جانتا ہے حسین ابن علی کون تھے آج طبیعت کچھ ایسی ہے کہ اسی انداز میں کرنے کا جی چاہ رہا ہے کون حسین مسلمانان عزیز صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں اس میں حضرت حسین ابن علی کی فضیلت میں رسول اکرم کا ارشاد ہے یا نہیں ہے صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں اس میں حضرت حسین ابن علی کے متعلق حضور پاک کا کوئی ارشاد ہے یا نہیں ہے مستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشہ پوری کی اٹھا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کتنے فضائل و مناقب حسین ابن علی کے رسالت مہاب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئے ہیں کنز العمال علام علی متقیہ ہندی کی اٹھا کر دیکھیں دیکھیں اس میں کتنی حدیثیں کتنی روایتیں موجود ہیں صرف حسین ابن علی علیہ السلام کی علیہ السلام کی فضیلتوں میں منقبتوں میں اور آپ حضرات جو ہم میرے سامنے درشیف فرمائیں اپنے ذوق کے مطابق سنیں گے تو میں اپنا یہ ایک چھوٹا سا جملہ دہرانا چاہتا ہوں اور اس میں بہت سے مطالب سمٹ آئیں گے کہ بہت بڑی حدیث ہے قرآن مجید کے بعد تمام حدیثوں کے مجموعے میں سب سے زیادہ متواتر سب تواتر کے درجے میں بھی نقطہ کمال پر فائز ہے وہ حدیث جس میں ممبر غدیر پر رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باد مسلمانوں کے لئے انسانوں کے لئے ولی مقرر کرنے کرنے کا جب اعلان کیا وہ حکم پروردگار تو فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا میں اس سے پہلے کسی مجلس میں یہ جملہ ارز کر چکا ہوں کہ یا علی آپ کے فضائل اپنی جگہ آپ کے مناقب اپنی جگہ آپ کی بلندیاں اپنی جگہ آپ کا جلال و جمال اپنی جگہ لیکن رسول پاک نے آپ کو بھی زندگی میں بار بار پہچنوایا ہے دعوتِ دلعشیرہ سے لے کر اور غدیر تک اور لمحے وے سال تک لیکن ممبر پر اس طرح آپ کو جس طرح پہچنوایا ہے آپ سے پہلے حسین کو ممبر پر لے کر پہچنوایا ہے اور یہ جملہ فرمایا ہے حَذَا حُسَيْنٌ فَعْرِفُوهُ دیکھو یہ حسین ہے اسے پہچان لو جیسے وہاں کہا حَذَا عَلِيٌ مَوْلَا ایسے کہا هَذَا حُسَيْنٌ فَعْرِفُوهُ یہ حسین اسے پہچان لو اللہ اکبر کس لیے پہچنوا رہے تھے بار بار حسین کو اور کن کن کلمات میں پہچنوایا ہے حسین تاریخِ ولادت سے لے کر جنابِ سید الشہدہ ابو عبداللہ الحسین کے فضائل کتابوں میں موجود ہیں جب پیدا ہوئے ہیں حسین تو رسول کو کیسی مسررت ہوئی لیکن مسررت کے ساتھ ساتھ فوراً آپ نے گریہ بھی فرمایا اور آسمان سے کتنے فرشتے آئے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں بارک بات پیش کرنے کے لئے یہ روایتیں موجود ہیں ہر مسلک کے مسلمان کی کتاب میں یہ روایتیں موجود ہیں وہ ایک خاص قسم کے محدثین ہیں جن کی ایک روش ہے کہ اہلِ بیتِ پیغمبر کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں ان کو ان کی تغیف کرنا ان کو یہ ثابت کرنا کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں وہ ان کا ایک خاص مسلک ہے وہ طبیعت کا تقاضہ ہے طینت کا تقاضہ ہے اس پر زیادہ گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا کچھ حضرات کی طبیعتیں عجیب ہوتی ہیں ہیں تینتیں الگ الگ ہوتی ہیں یہ بات مان لیے آپ تینتیں الگ الگ ہوتی ہیں خیر پسند طبیعتیں الگ ہوتی ہیں حسن پسند طبیعتیں الگ ہوتی ہیں عصمت پسند طبیعتیں الگ ہوتی ہیں محبت کرنے والے دل ہی کچھ اور ہوتے ہیں محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہی کچھ اور ہوتے ہیں اہلِ وفا کچھ اور ہوتے ہیں اور اہلِ جفا کی کبھی کمی نہیں رہی اس لیے اہلِ وفا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب بے اختیار اس وقت مجھے ایک شیر یاد آ گیا میرے ایک دوست ہیں پروردگاروں نے صحت و سلامتی عطا فرمائے جنابِ امیر حدیثہ وہ جب کوئی اچھا شیر انہیں یاد آ جاتا ہے تو فون کر کے یا ملاقات کے دوران ضرور مجھے سناتے ہیں تو ہمارے ہندوستان میں ایک قصبہ ہے سادات کا بڑا مردم خیز قصبہ ہے سرسی وہاں کے کسی شاعر کا شیر ہے غالباً انہوں نے سنایا بڑی محبت سے تو میں بھی آپ کو سنائے دیتا ہوں اہلِ جفا بھی بہت رہے لیکن اہلِ وفا ہمیشہ رہے ہیں اہلِ جفا کے رہنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سادہ سے مصرے ہیں مگر بڑا پیغام ہے اس میں اور موجودہ حالات میں یہ شیر تنہا پروردگار جزائے خیر دے اس شاعر کو تنہا یہ شیر یہ دو مصرے ایک مکمل پیغام رکھتے ہیں بہت سادہ سے ہیں مصرے لیکن بہت امیق ہیں حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دنیا میں حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دنیا میں پریشانی تو ہوتی ہے پشے مانی نہیں ہوتی حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دنیا میں پریشانی تو ہوتی ہے پشے مانی نہیں ہوتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی قسم کی پشے مانی کا اہل دل الگ ہی ایک جماعت ہے اہل محبت اہل مودت اہل وفا اہل اخلاص اہل جہاد بادہ معرفت و بادہ محبت کے بعد بادہ شہادت کے چاہنے والے الگ ہی ایک منتخب مخلوق ہے منتخب مخلوق ہے ہم تو ہمیشہ جویائے شہادت رہتے ہیں اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو میں دبستان لکھنو کے استاد حضرت شیخ امام بخش ناسخ کا یہ مصرہ شاید انہی کا مصرہ ہے اگر میرے ذہن نے تصرف نہیں کیا ہے حضرت خضر کو سب لوگ یاد رکھتے ہیں کبھی رہنمائی کے لئے اور کبھی آب حیات کی طلب میں لیکن جناب شیخ امام بخش ناسخ نے ایک ہی مصرہ اس وقت یاد آ رہا ہے لیکن وہ مکمل اپنی جگہ ایک کتاب ہے یہ مصرہ ایک دیوان ہے مکمل کہتے ہیں خضر مل جائیں خضر مل جائیں تو میں جام شہادت مانگ لوں خضر مل جائیں تو میں جام شہادت مانگ لوں آپ ادرات انشاءاللہ بزم ویلا کی طرف سے آئندہ مسالمہ اسی مصرے پر کیجئے گا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو ہمیں تو ہمیشہ جام شہادت کی طلب رہتی ہے اور یہ طلب یہ ذوق یہ شوق بھی ہمیں عطا کس نے کیا ہے قرآن کی آیتوں پر عمل کر کے سرکار سید الشہداء ابو الشہداء امام الشہداء ابو عبداللہ الحسین ایک اور بلندر صلوات یہ وہ حسین ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کو حضور صلوات علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے منبر پر اپنے برابر میں یا اپنے زانوں میں اپنے آغوش میں لے کر یہ حسین ہیں انہیں پہچان دو اور آقا حسین کو تو مختلف تعبیر مختلف ہمارے رسول کی رسول اسلام رسول خاتم معلم انسانیت رحمت عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خصوصیتوں میں سے ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ آپ مختصر مختصر لفظوں میں نہایت جامع نہایت کامع نہایت ہمگیر مضمون ادا کر دیا کرتے تھے اور مقام فخر میں فرماتے تھے کہ اُعطی تو جوامع الکلم مجھے تو جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں جوامع الکلم ہمیں تو جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں بعض حضرات آپ کے اس ارشادِ گرامی کا ترجمہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنِ مجید کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہمیں جوامع کلم عطا کیے گئے یعنی قرآن اور میں سمجھنا ہوں کہ قرآن کا مرتبہ تو اپنی جگہ مسلم ہے مرتبہِ اعجاز حضور اس مقام برخود اپنے سخنانِ گرامی کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ ہنر عطا کیا گیا ہے اور یہ بہت پرانا ترجمہ ہے میرا میں نے خود اس کا ترجمہ اس طرح کیا تھا کہ اس سے آپ کا عدبی ذوق بھی محسوس ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ترجمانی کا کسی حد تک شاید حق ادا ہو جائے کہ آپ نے جو فرمایا کہ عطی تو جوامع کلم اس کو یوں سمجھئے کہ آپ نے فرمایا مجھے تو الفاظ کے کوزوں میں معانی کا سمندر سمونے کا ہنر دیا گیا تو یہ ہنر تھا حضرت کا الفاظ کے کوزوں میں معانی کا سمندر سمو دینے کا ہنر تھا اللہ علیہ وآلہ محمد بلندر سلوہ اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ وآلہ محمد کوئی بھی میدان ہو کوئی بھی شعبہ ہو فکری یا عملی اور نظریاتی یا تطبیقی فقی ہو اصولی ہو کلامی ہو یا اخلاقی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کے چھوٹے چھوٹے فقرے ایسے جامع اصول عطا کرتے ہیں کہ جس پر عقلِ بشری خود کو صرف نصار کر سکتی ہے عقلِ بشری نچھاور ہو سکتی ہے تصدق ہو سکتی ہے بہت سے ایسے آپ کے فقریں ایک دو ہوں تو میں سنا ہوں بہت سے فقریں مثلا اب فق کہا جاتا ہے اور یہ بلکل بجا طور پر کہتا ہے پوری فقہ اسلامی یعنی اسلام کا پورا قانون معاشرتی قانون پوری شریعت پوری فقہ اسلامی جن پانچ بڑے اصولوں پر قائم ہے قواعدِ فقہیہ میں جو پانچ بڑے یوں تو قواعدِ فقہیہ ماشاءاللہ بہت ہیں بہت ہیں قواعدِ فقہیہ سو سے بھی زیادہ ہیں لیکن جو پانچ بڑے قواعد ہیں جن پہ قائدت ہے ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں ایک بڑا قائدہ یہ ہے جو حضور کی زبانِ مبارک سے فقرہ نکل گیا لا غرر ولا غرار فی الاسلام کتنے الفاظ ہیں لا غرر ولا غرار فی الاسلام پانچ چھے الفاظ ہیں چھوٹے چھوٹے سادہ سے لیکن یہ پانچ بڑے ارکان میں سے ایک رکنہ ہے سمجھئے فقہ اسلامی کا اور اصول کیا ہے اس میں لا غرر ولا غرار اسلام کی بنیاد اس پر ہے جوہر اسلام یہ ہے کہ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ دیکھیں یہاں جینے کا سلیقہ دیا ہے اور اس کی تطبیق آپ ہر جگہ کرتے چلیں جائے اقتصادی مسائل میں معاشرتی مسائل میں فیملی کے مسائل میں فیملی کی اخلاقیات میں سوسائیٹی حکومت سیاست کہیں بھی نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ اگر یہ نفیس فکر انسان کے ذہن میں راسق ہو جائے تو کہیں کوئی تصادم ہو سکتا ہے اس ایک اصول پر عمل کر کے رسول اسلام کے اس ایک اصول پر عمل کر کے کیسا پر امن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اب مثلاً اس کی اب ایک عملی مثال عرض کر دوں میں کنٹریز کے جھگڑے اور مختلف قبائل کے جھگڑے اور قومیتوں کے جھگڑے تو اپنی جگہ اور گھر گھر جو جھگڑے ہیں زمینوں کے جائدادوں کے حصے بقرے بھائی بھائی سے جدہ ہو جاتا ہے کس لیے ایک مٹھی خاک کے لیے کیا کہیں گے ارے پوری قرآن عرض اس پورے قرآن عرض کو بھی میں ایک مٹھی خاکی سمجھتا ہوں اور کیا سمجھے گی خاک خاکی رہے گی چاہے وہ بہت ہو یا کم خاک تو خاکی رہے گی تو تھوڑی سی زمین کے لیے تھوڑی سی جائداد کے لیے تھوڑے سے مادی مفاد کے لیے بھائی بھائی سے جدہ ہو جاتا ہے مثلا اسلامی فکر کیا کہتی ہے اور کبھی کبھی عجیب و غریب زندگی عجیب و غریب ہے انسان کی کوئی حسن سلوک کرتا ہے اور پھر حسن سلوک کے نتیجے میں پش ایمان ہو جاتا ہے یہ اکثر دیکھا جاتا ہے سبب یہ ہے کہ وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے خدا کی قسم جب بھی عمل کیا جائے گا جب بھی عمل کیا جائے گا علم کے بغیر تو پش ایمانی ہوگی لیکن اگر عمل کیا جائے علم کے ساتھ تو کبھی پش ایمانی نہیں ہوگی بھائی بھائی کے کام آتا ہے آنا چاہیے بھائی بھائی پہ قربان ہو جاتا ہے ہونا چاہیے مگر روزمرہ کے معاملات میں کیا اصول برتنا چاہیے دیکھیں قربان ہو جانے کے مرحلے کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں قربان ہو جانے کے مسائل و مرحلے وہ سطحہ الگ ہوتی ہے لیکن روزمرہ کے مسائل کیسے حل کیے جائے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنا چاہیے ہوتا ہے ایک بھائی پیسے والا ہے صاحب حیثیت ہے صاحب سروت ہے دوسرا بھائی مثلا نادار ہے مجبور ہے محتاج ہے تو یہ بھائی کتنا حسن سلوک کرے اس کے ساتھ بسے حسن سلوک صرف پیسے کے معاملات تک محدود نہیں ہے حسن سلوک کا مفہوم بہت وسیع ہے حسن سلوک کا مفہوم بہت وسیع ہے بہرحال تو اس مادی دنیا میں مادی ہی مثال دے دی جائے اور بات آگے بڑھا دی جائے امام نے کیا جواب دیا امام نے کہا جب تم کچھ حسن سلوک اس کے ساتھ کر رہے اس کو جو دے رہے ہو جو نفع پہنچا رہے ہو جو فائدہ پہنچا رہے ہو یہ غور کرو کہ جتنا اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو اس کو وہ فائدہ پہنچانے کے نتیجے میں تم کو خود اس فائدے سے بڑا نقصان تو نہیں ہوگا اگر تمہیں اس سے بڑا نقصان ہو تو پھر یہ کام نہ کرو کچھ روشنی ملی کچھ ذہن روشن ہوا کہ معاملے کی حدیں کیا ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اب چھوٹی مثال دوں ہندوستانی مثال سو روپے دینا چاہتا ہے لیکن یہ سو روپے کا فائدہ پہنچانے کے نتیجے میں خود اسے دوسرے بھائی کا نقصان ہوگا تو امام فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو اگر یہ سو روپے دینے کے نتیجے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے یا کم تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے معلومہ سو روپے دیئے دس بیس روپے کا نقصان ہو گیا یہ ٹھیک ہے اس کا ثواب ملے گا اس کا عجر ملے گا اس کی ستائش کی جائے گی اس کی تعریف کی جائے گی تمہیں اللہ کیاں سے بھی ثواب ملے گا دنیا والے بھی تعریف کریں گے لیکن یہ کہ اس سے بڑا نقصان ہو یہ نہ کرو تو بہرحال یہ مثال تھی جو میں نے دی دی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے گھروں میں اس ایک مثال سے ہی بہت سے روشنی پہنچ جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ جینے کا صلیقہ کیا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ یہ سب اقتصادی اور معاشرتی ستھوں پر جو قانون حاصل ہو رہے ہیں اس سب پلٹ کے جاتے ہیں کہاں لا غرر ولا غرار فی الاسلام اسلام میں نہ نقصان پہنچانا روا ہے نہ نقصان برداشت کرنا روا ہے میں پھر دہرا دوں کہ اگر یہ ایک اصول تنہا یہ ایک اصول دہنِ مبارکِ خاتم الانبیاء رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والا یہ ایک جملہ اگر ذہن و ضمیر میں راسق ہو جائے تو انسانی معاشرہ آمن کا گہوارہ بن جائے نجانے کتنے مسائل حل ہو جائے بہرحال یہ ایک مثال تھی کہ حضور نے فرمایا ہے اعطیتو جوامع الکلم مجھے تو الفاظ کے کوزوں میں معانی کا سمندر سمونے کا ہنر دیا گیا ہے تو جب حضور فرما رہے ہیں حادا حسین ان فعرفو اگر اتنی ہی حدیث یاد رہ جائے یہ حسین ہے اسے پہچان لو تو قیامت تک امتیوں کے ذہن کو روشنی ملتی رہی دی آخر حضور نے کہا کیوں تھا کہ انہیں پہچان لو کیوں فرمایا تھا پہچان لو ارے بھئی حضور کے شمع رسالت کے پروانے تو جانتے تھے کہ یہ حسین ہیں آپ کے نواسے ہیں کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین رسول کے نواسے ہیں اب کون سی چیز پوشیدہ تھی جو کہا جا رہا تھا یہ حسین ہے پہچان لو یہ پہچان لو کا حکم ایک عظیم حقیقت آپ کے ذہنوں تک منتقل کر رہا ہے یا دوسرا ارشاد آپ کا فرمایا حسین صبط من الاسباط اللہ اکبر میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس جملے کا ترجمہ آسان نہیں ہے لفظوں میں اور لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو بات منتقل ہو نہیں پائے گی اسی لئے بعض جگہوں پر ترجمہ نہیں ترجمانی ہی سے کام لینا پڑھتا ہے تحت اللفظی ترجمہ کام نہیں آتا یعنی لٹرل ٹرانسلیشن کام نہیں آتا حسین صبط من الاسباط ویسے نا آجزی ہر فرد عیسی جیسا ہر فرد اسماعیل جیسا ہر فرد اسحاق جیسا ایسی کوئی امت تصور کرو اور اس کو ایک فرد میں لیکھنا چاہو تو حسین کو دے سبط من الاسباط حسین صبط من الاسباط یہ حسین اسے پہچاند کون ہے یہ حسین صبط من الاسباط یہ تنہا اپنی ذات میں ایک امت ہے اور پھر حسین منی وانا من حسین یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ کمال کی منزل ہے ہر اعتبار سے حسین تو رسول سے ہیں ہر اعتبار سے حسین رسول سے ہیں نسل کے اعتبار سے نوا سے ہیں آپ کا لہو ہے آپ کا خون ہیں آپ کی اولاد ہیں فردند رسول ہیں علم معرفت تہذیب دین مذہب کے اعتبار سے حسین اس تہذیب کے امانت دار ہیں جو مصطفیٰ کی تہیوی تہذیب ہے حسین اس دین کے امانت دار ہیں جو رسول اسلام نے دیا ہے حسین اس قرآن کے محافظ ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے ہر اعتبار سے حسین رسول سے یہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا جہاں عقل انسانی حیران ہوتی ہے وہ یہ منزل ہے وَأَنَا مِن حُسَيْن هَذَا حُسَيْن فَعْرِفُوهُ سے لے کر یہ حسین ہے اسے پہچان لو اور اس منزل تک زمین تا آسمان تا آسمان نہیں تا افلاق تا افلاق نہیں تا عرش الہی ایک ٹھاٹے ماردہ ہوا فضائل کا سمندر ہے حسین علیہ السلام جو ان فقروں میں سمویا ہوا ہے اللہ صلی محمد و محمد حسین بس آج کی گفتگو رکھتا ہوں تمہین تقریر تھی میں تو تعارف محرم کا قرار رہا تھا اس حسین کی حرمت بامال کی گئی جسے رسول نے پہچن وایا تھا اس محرم میں اور کس طرح پامال کی گئی کہ واقعا انسانیت شرم سار مسلم تاریخ شرم سار ہے اس طرح سرکار سید شہدہ کی حرمت پامال کی آپ سنتے رہتے ہیں واقعات مسائب پڑھنے والے بیجی گری سے مسائب پڑھتے رہتے ہیں مجھے تو مسائب پڑھنے سے پہلے جو دل پہ قیفیت گزر جاتی ہے آج حلال محرم نمودار ہوا ہے یہ حلال یہ چاند محرم کا ہمیشہ حسین کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے اور خود بخود فضاء میں ایک عجیب خوشبو ایک عجیب نکھت محسوس ہوتی ہے پاکیزہ روحوں کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی معصوم کے لہو کی خوشبو اب یہاں ٹھئر کے ہاں ہمارے مسادر میں ہمارے مسادر میں اہل بیت اتھار سے نقل ہونے والی روایتوں میں یہ روایت موجود ہے کہ دیکھو کربلا میں جب حسین شہید ہوئے تھے تو ان کے بدن مبارک پہ جو کرتا تھا وہ خون آلود کرتا اللہ کے حکم سے فرشتے اسے لے گئے محفوظ کر لیا اور ہر سال جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو حسین کا وہ کرتا فضاء عالم میں لہرہ دیا جاتا ہے پرچم کی طرح اور اس پاکیزہ لہو کی نکھت اس کی خوشبو فضاء میں پھیل جاتی ہے تو حسین کو چاہنے والے عشق بار ہو جاتی ہے عجر اعلی اللہ یوں بھی تاریخ کے اعتبار سے میں ارز کروں یہ تحریک پھر یاد رکھیں اس تحریک کی مخالفت نہ کریں اس ادارے کی مخالفت نہ کریں ادارہ یعنی ادارہ عذا تحریک یعنی تحریک عذا جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دربار شام میں یزید کو مخاطب کر کہا تھا کد قیدک وسع سعی ملاصب جہدک فواللہ لن تمحو ذکرنا جتنی تدبیریں چاہے کر لے جتنی سازشیں چاہے کر لے جتنے جتنے ستم چاہے کر لے مگر خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکو گے اور نہ صرف یہ کہ مٹا نہ سکو گے ہماری وحی ہمیشہ زندہ رہے گی وحی وحی زندہ رہے گی یہ وحی کس لئے فرمایا اب میرا جملہ یاد ہے کربلا کا واقعہ برپا کیوں ہوا چونکہ دراصل وحی کا منکر قرآن سے بیعت لینا چاہتا تھا وحی کا منکر قرآن سے بیعت لینا چاہتا تھا اس لئے واقعہ کربلا وجود میں آ گیا اور واقعہ کربلا کے بعد کربلا سے کوفے کوفے سے شام تک مسلسل سروں کو نو کے نیزہ پر رکھ کر پھر آیا گیا اہل بیعت پیغمبر کو اسیر کر کے پھر آیا گیا اس کے باوجود شجاعت اہل بیعت کی یہ تھی کہ بی بی زینب دربار میں طاغوت وقت کو خطاب کر فرما رہی ہیں تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے خدا کی قسم مٹ نہیں سکتا یہ ذکر بس آج چونکہ حلال محرم نے مدار ہوا ہے شب اول ہے کل محرم کی پہلی ہے گویا یہ مجلس ایک تمہیدی مجلس ہے عشر اعضاء کے لئے اس لئے میں مقام مسائب میں شہادت بھی اس کی بیان کر دوں کہ جو تمہید شہادت روز آشور 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 یوں تو آقا حسین کے ساتھ جتنے آئے تھے سب روز آشور شہید ہوئے ہیں لیکن جو تمہیدی شہادت ہے وہ مسلم ابن عقیل کی شہادت اور وہ بھی کیا عالم ناک شہادت ہے کس طرح سے شہادت میں اکثر حوالے میں دیتا ہوں حسین نے اپنا سفیر بھی کسے بنا کے بھیجا تھا تاریخ اٹھا کے دیکھئے حدیث کی کتابیں دیکھئے امام بخاری کیا فرما گئے امام بخاری نے لکھائے مسلم ابن عقیل کا چہرہ محمد رسول اللہ اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ تھا خاندان رسول سے تعلق رکھتا تھا اور ایک متقی ایک شجاع ایک بہادر باہیمان صالح انسان تھا امام کا نمائندہ بن کے گیا لیکن اس کی قدردانی ستم شعاروں نے نہ کی بس اب طاقت نہیں ہے وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے دو جملے ارز کروں گا اور آپ گریہ و ماتم میں مشغول ہو جائیں گے کیا آپ برداش کر سکتے ہیں اولا تو مسلم ابن عقیل سے بیعت کی اہل کوفہ نے یقینا بیعت کی لیکن جب اہل ستم کا نرغہ بڑھا ہے تو بیعت کرنے والے اکثر افراد نے بیعتیں توڑ دی اور جناب مسلم یکہ اور تنہا رہ گئے اور جب یکہ اور تنہا رہ گئے حالانکہ جناب مسلم نے بہت غزب کی جنگ لڑی ہے وقت نہیں ہے نہ مجھ میں سکت ہے کہ ارز کر سکوں اور جس ہی واقعات کو تفصیل سے ارز کر سکوں آپ دوسرے خطبائے مبر حسینی سے ماشمی کو یاد دلا دیا لیکن تنہا تھے کب تک لڑتے دھوکہ دے کر تاریخ میں دھوکہ بنایا گیا دھوکہ دے کر گرفتار کیا گیا اس کے بعد ظالم و جابر کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا کیا جملہ کہا ہے مسلم نے کیا جو مالی امیر سوال حسین میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں اور یاد رکھیں دنیا والے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے پروردگار ہماری نسلوں میں انہیں ہمیشہ خلق کرنا جو اپنا امیر حسین کو سمجھتے رہے ہم آج بھی بیعت حسین میں مالی امیر سوال حسین حسین کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں گفتگویں ہوئیں عذیتیں دی گئیں دندان مبارک شکستہ ہوئے پانی مانگا پی نہ سکے یہ ایک عجیب مماثلت ہے جس کے سفیر تھے حسین کو بھی پیاسا شہید ہونا تھا مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے پانی مانگا اور دہن مبارک سے لہو کے قطرے پانی پانی پھیک دیا اور یہ سمجھ گئے کہ مجھے پیاسا شہید ہونا ہے دار الامارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا اور وہاں سے مسلم ابن عقیل کو زمین پر گرا دیا گیا مسلم جب گرے ہیں تو یقیناً آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں لیکن اس کے باوجود اور عشقیہ نے اپنے بچوں سے کہا اس لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھراؤ تصویر پیغمبر کی یہ تحقیر ہو رہی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون رِغًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہلِ بحیث سے آشنا فرما پروردگار ملتِ اسلامیہ کو ملتِ قرآن بنا دے پروردگار عالم انسانیت کو ذکر پاک صاحب رحمت اور ذکر پاک قرآن سے آشنا فرما پروردگار اپنا فیضان رحمانیت اور فیضان رحمیت عام فرما پروردگار قرآن عرض پر انسانیت بلک رہی ہے بے چین ان فتنوں کو ان بیماریوں کو دور فرما پروردگار معبود روح انسانیت فریاد کر رہی ہے اپنے ولی آخر کو اذنِ ظہور اتا فرما اپنے وعدے کو پورا فرما ظلم و جبر کے نظام کو مٹا دیر ہوئے زمین سے عدل و انصاف کے نظام کو قائم فرما اور اپنے ولی آخر ولی معصوم فرزند زہرہ وارث حسین کو اذن ظہور اتا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت اور عدالت کا پرچم لہرہ دے